بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بھائیوں اور بہنوں آج کا وظیفہ لطلق کے پیارے ناموں کا بہت ہی خاص وظیفہ آپ کی خدمتیں پیش کرنے جا رہی ہوں کرام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کا مکمل دیکھئے گا محترم ناظرین کرام صرف سات بار جے الفاظ پڑھ کے سو جانا صبح آنکھ کھلتے ہی ہر نممکن کام ممکن میں بدل جائے گا ایک رات میں ہر مقصد پورا ہو جائے تو اور کیا چاہیے آج کا جو عمل ہے جو بہت ہی خاص ہے اگر آپ یہ عمل کرنے تو آپ کا ہر نممکن کام ممکن میں بدل جائے گا یا پھر کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی کام کوئی بھی نیا کام کرنا چاہتے ہو یہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں آپ کے ذہن میں جب باتیں ہیں اگر آپ یہ عمل کر کے وہ کام کرو گے تو انشاءاللہ وہ ممکن بھی کام بھی ہو جائے گا اور عمل تو عمل جان لیتے ہیں ناظرین اکرام یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے تمام مسائل انشاءاللہ دور ہو جائیں گے کہتے ہیں کہ جو کام بھی اللہ کے ناموں سے کیا جائے اللہ کے کلام سے کیا جائے اللہ اس میں برکت ضرور ڈالتا ہے یہ عمل آپ نے رات کو کرنا ہے سوتے وقت آپ جب بھی سوتے ہیں دس بجے گیارہ بجے کسی بھی وقت آپ نے یہ سوتے وقت عمل کرنا ہے عمل کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے میں آپ کو بتاؤں گی آگے چل کر ویڈیو بھرکل بھی سکپ نہیں کرنی خور سے سننی ہے آپ نماز پڑھ کر سوئیں جی زیادہ بہتر ہوگا عمل چھوٹا سا ہے ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے وضو میں رہنا ہے نماز پڑھ کر آپ مسئلے پر بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ بستر میں لیٹ کر کرنا چاہیں تب بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں رات کو سوتے وقت بس اس عمل کو کرنا ہے کس طرح کرنے ہیں نماز پڑھ لینے ہیں اور اول آخر دروشریف پڑھنا ہے اول آخر دروشریف ضرور پڑھنا ہے اور درودِ عبراہیمی پڑھیں گے تو کیا ہی بات ہے جب آپ اس طرح پر لیٹیں گے تو تین بار آپ نے پڑھنا ہے تین بار سے مراجیہ ہے کہ تین بار آپ شروع میں پڑھیں گے تین بار جو آپ جب عمل ختم ہوگا مکمل ہوگا اس وقت پڑھیں گے آپ نے تین بار درودِ عبراہیمی پڑھ لینے ہیں درودِ عبراہیمی پڑھنے کے بعد میں ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں یہ دروشریف آپ نے شروع میں تین مرتبہ پڑھنا ہے جب عمل شروع کرنا اور آخر میں بھی تین مرتبہ پڑھنا ہے اگر کسی میرے بہن یا بھائی کو یہ دروشریف نہیں آتا جب کوئی بھی دروشریف نہیں آتا تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا درود ہے ہر بندے کو آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم محترم بھائیوں اور بہنوں وہ نام وہ دو نام کون سے ہیں جی آپ نے کس طرح پڑھنے ہیں جی بھی ترتیب ابھی میں آپ نے سمجھنی ہیں وہ نام ہیں یاسمی یا مجیب جی آپ نے دو نام رات کو سوتے وقت پڑھنے ہیں سانے سات سات بار آپ نے جب ان کیا ورد کرنا ہے تو آپ نے ذہن میں اپنی خواہش لازمی رکھنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے کر رہے ہو آپ کا جو کام اٹکا ہوئے جو کام آپ کا نہیں ہو رہا ہے تو اس کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے وہ ذہن میں رکھ کر پھر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے جا سمی جا مجیب آپ اس طرح کریں گے کہ آپ کی آنکھیں بند کر لیں گے جب بندہ آنکھیں بند کر کے کوچھ بھی پڑتا ہے کوئی چیز بھی پڑتا ہے کوئی بھی خیالات کوئی بھی بات ذہن میں لائے گا تو پھر وہ اچھے سے ذہن میں آتا ہے جو ابھی آپ کا کام اٹکا ہوئے ہے جو آپ کرنے جا رہے ہیں جو اس مقصد کے لیے آپ جو وظیفہ کر رہے ہیں وہ بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے کوئی کام کیا ہوا ہے آپ نے کسی چیز پر اپلائے کیا ہوا ہے آپ نے کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی چیز کسی کو دینا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں رہی آپ نے وہ چیز ذہن میں رکھ لینے ہیں جب آپ کوئی نیا کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھ کر اس کو پڑھنا ہے سات بار یاسمی یا مجید جب آپ نے پڑھ لینے ہیں اپنے ذہن میں خواہشے رکھ کر یہ دو نام پڑھ لینا پھر آپ نے بیٹھ کر دعا مانگنی ہے دعا میں آپ نے یہ ترتیب رکھنی ہے کہ جب آپ دعا شروع کریں گے تو ایک مرتبہ دروشری پڑھ کر آپ نے جو بھی آپ کی خواہشیں ہیں جو بھی آپ کے کام اٹھکے ہوئے ہیں یا اللہ میں نیک کام کرنے جا رہا ہوں جا جا رہی ہوں یہ ناممکن لگتا ہے لیکن تو اس کو ممکن کر دے اس طرح کریں کہ آپ نے دعا مانگنی ہے جو بھی آپ کے خیالات ہیں جو بھی آپ کی خواہشات ہیں جو بھی آپ کے مقصد ہے جو بھی آپ کی ضرورتیں ہیں جو بھی آپ جس کام کے لیے آپ وظیفہ کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے جب دعا آپ کی مکمل ہو جائے گی آپ نے ہاتھ اپنے جسم کے اوپر پھیل لینا ہے اس طرح پھر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پہ راضی رہوں گے پھر آپ کی جو مشکلات ہیں جو آپ کی مسئلے مسائل چل رہے ہیں جو کوئی آپ کے کام اٹھکے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے اگر کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی مشکل ہے ناممکن سا ہے وہ بھی انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے ہو جائے گا یقین رکھ کے وظیفہ کیا کریں جو بھی وظیفہ آپ کریں گے وہ یقین رکھ کے کریں تو پھر دیکھئے گا اللہ تعالیٰ کیسے کن فرمائے گا آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی آپ کی مشکلات دور ہوں گی بے شک اللہ کا کلام برحق ہے جو بھی کلمات جو بھی ورد ہوتے ہیں جو آپ کو بتائی جاتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمارا یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتے ہیں ادعات اللہ کو یاد کرنے سے یہ آپ نے ورد کرنا ہے یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں صرف یا سمی یا مجید یہ آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ آپ کے مسئلہ مسائل سارے حل ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ضرور ہوں گے محترم بھائیوں اور بہنوں جیتہ ہمارا آج کا وظیفہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز آجاد کو پورا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میرا سنانا آپ کا سنانا اپنی بارگیہ لئے میں قبول و منظور فرمائے آمین سمع آمین جارب العالمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان رنوے ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ